ایسا حریر ہم یقین نہیں کریں گے انتیار جب تک کہ تو دکھانا دے ہمیں اللہ کل ہم کل ہم کل ہم تو بگڑ بھی ہم نے تم کو بجلی کی کھڑک میں اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تم کو دوبارہ سندہ کیا تمہاری موت کے بعد اور ہم نے سائر کیا تم پر بادنوں کا اور نازل کیا ہم نے تم پر منح اور صفح یعنی پرندبی اور بھٹے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جن کا رسک دیا ہم نے تم کو اللہ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے ہیں اور وہ مقتیاد کرو جبکہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں پھر آؤ اس میں سے یہاں سے تو چاہو باب برابت اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں بہتتو المتتو مخفلت ہے مخفلت ہے کہنا ظالموں نے بات کو اس کے علاوہ کا جو ہم سے کہا گیا تھا ہم نے نازل کیا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نہ فرمانی کرتے تھے آپ کو بہتتے یاد کرو جبکہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوت کے لئے تو ہم نے کہا مار اپنی لاری پتر دم ہے بس بہترے اس بہتر سے بارہ چشمیں یقینا جانی آنا کی رونے اپنے پینے کی جگہ دے خاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور سرزمین میں فساد مچاتے دے نہ پیو اور وہ وقت کی یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگی ہم صبر نہیں کر سکے گے ایک ہی قسم کے خانے پر دہانا تو دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لئے موسیٰ سے جو زمین بھگاتی ہے کیا نہیں اس کی ترکاریاں اور تکڑی اور گیم اور مصور اور بیاس موسیٰ نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنا چیز اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے تو ادھر جاؤ شہر میں کہ بے شہر تمہارے لئے وہ ملے گا جو تم نے مانگا ہے اور ان پر مار بھی گئی ذلت اور موتاج اور وہ مستعیف ہو گئے اللہ کے وزن کے اس وجہ سے کہ وہ ملکار کرتے تھے انہار کی آئیتوں کا اب پتن کردے تھے نبیوں کو نا اس وجہ سے کہ انہوں نے نا فرمانی تھی اور وہاں سے تجاوز کر جاتے تھے یہ سورہ بخرا ہے پارہ نمبر ایت آج سورہ بخرا کی آئیت نمبر پچاس سے دیکھا آئیت نمبر ایک سورہ تک پڑی گئی ہے ان آئیتوں کا رات ان سے پہلی آئیتوں سے یہ ہے بنیسلائی کا ذکر چڑھا تھا بنیسلائی یعنی حضرت یعقوب یعقوب علیہ السلام کی تولا ہم نے بتلایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے مارہ بیٹھے تھے اور یعقوب علیہ السلام کا موس رہا اسرائیل تھا اسرائیل کے مانے ان کی زبان میں ہاتھیں ہیں اللہ کا پبدا ہے اسرائیل کے مانے اللہ کا پبدا ہے اسی لیے ان کی اولاد بنیسلائیل کا عائد ہے بنیسلائیل یعنی اسرائیل کی اولاد بنیسلائیل ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے دردے کے نبی تھے اور ان کے بڑے بھائی حرون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے لیکن درجہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خورن تھی بڑے اسرائیل یہ ایمانوارے تھے مسلمان تھے وہ زمانے پہ حقوبت تھی فیرام کی جو بل کے مصر کا پاتش آیا مصر جو رہے تھے اسے مرانٹی میں ایجیپٹ کو تھے ایجیپٹ تو وہاں کا پادشاف یہاں تھا وہاں بہت ساتی پہشا تھا ایمانواروں کو وہاں تکلی پہ پہنچاتا تھا یہاں تک کہ اس نے اتنوں ظلم کیا کہ بنی سرائیل کے سکتر آزار بچے بدل کر دیئے تھے اور اس کی علاوہ بھی بہت ظلم ہوتا تھا ظلم جب بہت زیادہ ہو رہا ہے تو بنی سرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی حضرت آرام سے پرداش نہیں ہو رہا اب اللہ سے دعا کیجئے اللہ فرعان کو احراب کرنے اس کو ختم کرتے آرام سے درخواست کی اللہ فرعان کو بہت ظلم رب اللہ تمس على اموار وشدد على قلق فلا يمینه حقا يرعن عذاب الحلیم موسیٰ علیہ السلام بہت ظلم تو اس کے بعد آرام کیا فراہ 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 آرام کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دعا مانگتے ہی خبول ہوں وندے کا کام مانگنا ہے اب بھر ورد مکار بھاری کے مختار چاہے خبول کریں لیکن ایک بہت جائے دعا ضرور قبول ہوتی یا تو فوری یا بیرس اللہ کا وعدہ ہے وقال رب ومدعونی استجیب لکم تمہارے رب نے فرمائے مرسل دعا کر محبول کر اللہ نے دعا کے قبول تکنے کا وعدہ دیا دعا ضرور قبول دعا ضرور قبول ہوتی ٹکنیک شرف ہے وہ ہے رسط حلال ہو پیٹ میں حلال ہوتی اگر گئی نا تو دعا قبول ہوتی حرام کا ایک بھی نقمہ گیا حرام کا ایک بھی نقمہ پیٹ میں جائے دعا قبول نہیں ہوتی بہرحال حضرت موسان فیرون کے لئے بدنبار ہوتی تو پیچ ساتھ محبات اللہ اے فیرون کے حلال کرنے کا سامان کر دیا ہے اللہ نے موسیٰ سلام کو کم دیا موسیٰ موسیٰ اپنی خون کو راتوں رات یہاں سے لے کر جائے کہنا ان کے حساب تھا ملک شام اس وقت ملک شام پر موسیٰ ایک اور خون خابیس تھی خون امال خان انہوں نے خبزہ کیا تھا اللہ نے خون گیا اپنی خون کو لے کر ملک شام چلے جائے یعنی بیت المقدس وہاں چلے جائے اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وہ سرزمین تمہارے نام پر لکھ دیا تمہارے نام پر میں نے لکھ دیا وہ زمین پر تم ضرور مہنچو گے حضرت موسیٰ نے خون سے بلنا تیاریں شروع کر کہ فیرانیوں کو پتہ مچھا ایسی تیاری شروع کر تمہارے پر تمہارے پر تمہارے پر پتہ کسی نہیں چلتا اس لئے نہیں چلتا فیرانیوں کی جو بستیاں تھی وہ دریاء کے اس کنارے پر اور بنی سرائل کی بستیاں دریاء کے اس کنارے پر تھی پر تھی اور دردر زہر پر تھی دریاء کے اس کنارے پر فیرانیوں کے مہن تھے اور دوسرے اس کنارے پر بنی سرائل کے مکامات بستیاں تھی حضرت موسیٰ میں اللہ کو اگر سنایاں اور فرمایاں چھپکے چھپکے تیاریہ کر اس کو پتہ ہی چاہتے ہیں چنانچہ چنانچہ پورے سامان پر ہڑیا بن کے اپنے جنواروں پر بندی کھل سیاری ہوئے ہاں آگے بنی سرائل ہی تو عورتیں تھیں وہ فیرانیوں کے دھروں میں کام کچھ پتے نوگرانیوں کے چھپکے ان کے بچے بارنا ان کے بڑکن بڑنا جاڑو بوچا کرنا تو یہ عورتیں پڑی مشاہ تھی بنی سرائل وہ وہ ایک دو دن پہلے اپنے بھارکنیوں کے پاس گئی اور ہم سے کہا کہ برسمان یہ دین ہے اور ہم نہیں آسکیں اور دوسری بات ہی ہے کہ ہم غریب ہیں ہمارے گرنے میں پہننے وہ زیور بھی نہیں اگر تم دیلی ہے تو ہم ترہا ہیت کے دن پہن رہتے ہیں بعد میں تمہارا کو واپس کرتے ہیں بہت فیرانیوں کی اوٹیں ان کی باتوں میں آگے بہت لوگ کرتے ہیں بہت بٹے باتیں کرتے ہیں پرنے میں پانی نہیں کھتا رہا بات میں ایسا آتے تھے چیزیں آتے ہیں تو فیرونیوں کی ہوتے ہیں ملدان تھے خود میں نے کہا اچھا ہے وہی بات نہیں بھی جانا آتا ہوں نہیں اب یہ پنیسرائیل کی ہوتے ہیں مجھ سے زیوار کے لئے ہیں مجھ سے زیوار کے لئے ہیں مجھ سے پر لائے ہیں بapse رہا ہی کاری یک انتیس ٹرین اور راتوں اور رات یہ اپنے گھروں سے نکرے تھے ہجارہ ان کی تینات کونی تھی یہ تھے چھ لاکھ ستر ہزار چھ لاکھ ستر ہزار ان کی تینات تھے حضرت موسیٰ نے سلام ان کو لے کر جائے اسو ڈیشول کے لے راتوں اور جعہ تیرے یدین فیروان کی بہ لوگتے ہ Resources کی آکھو اس کے نحصان کونی بھائی ساکھانک من کو دی . اسیرائی کے لیے یا کوئی بہت دیرین تا فیروان جائے سے کچھا وہ وہ اسرائیل کے مزدورہ روز تمہا آتے تھے آج کوئی میں یہاں کیا بات ہے نیمان فیرون نے پھر سیپاہیوں کو دیکھا جا کے لے کیا سیپاہی نے پہنچے تو دیکھا پورے گھرہ خالی ہے یہ کیلئے گم ہے پورے گم کی گم خالی ہے خلوں میں ہاں کر اجلا ہے کہ گم میں کوئی نہیں کی پھر ہم سمجھ گئے ہو نہ وہ موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلا گیا پھر ہم اتنا حصہ آیا پھر ہم نے کہا لشیر زندہ تک تلیلو علم سنکھیں اور ان کی اتنی مجھا ٹھیک ہے میں ایسی سزا کیا کہ تو پھر ہی ایسی حرکت میں کر سکتے اس کے بعد جب ہم نے حکوم کیا کہ صبح مربع بانگ دینے سے پہلے چھ لاکھ فوج حاضر ہو جائے تاکہ ہم بنیسرائی کا پیچھا کریں گے ان کو گریفتار کر کے سکتے سزا دیں صبح مربع بانگ دینے سے پہلے چھ لاکھ جائے اللہ کی شام وہ صبح کو مربع بانگ نہیں دیا ادھر یہ لوگوں کو اندر مور مر گیا ہے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنیسرائیل کو لے کے لکھ رہے ہیں گل کے شام جانے کے لیے تم کو رسطہ کی خرم پورا سہلا ریت کے میدان کے میدان ہی دھر جانا سمجھ میں کیا دیا حضرت موسیٰ پریشان ہو گیا قرآن نے خبر کو آ رہے ہیں وہوں کو گناہ اور ان سے فرمائے ہیں کیا بات ہے ہمان کو ان کے شام کا رسطہ نظر کیا دیا قرآن نے وہاں گناہ ہے حضرت موسیٰ یوسیٰ علیہ السلام یوسیٰ علیہ السلام یوسیٰ علیہ السلام کا نمانہ موسیٰ علیہ السلام سے چار سو سال پر ایک ہے تو قرآن میں خودوں نے کہا کہ ہم نے ہی اسمان کہ یوسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے انہوں نے اپنے گیارہ بھائیوں کو بلایا اور ان کو وسیعت کی تھی کہ جب بھی اپنی تم یہ کل کو چھوڑ کر اپنے وطن کو جانے لکھوں تو مجھے بھی ساتھ میں لکھنا یعنی میرے ناش کو نکال کر اپنے ساتھ میں جانا ہے اور مجھے میرے بابداداؤں کے بازو میں لفن کرنا ہے ان کے باب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے باب ابراہیم علیہ السلام تو بذلوبوں نے کہا کہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کی وسیعت ہے اور ہم یوسیٰ علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی ناش کو یہاں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اسی وجہ سے شاہد رستہ نہیں پیدا اور یوسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسیٰ علیہ السلام کی خبرنا انہوں نے کہا ہمارے کو تو نہیں مارے پھر کہنا کہ بہت پران ہی موٹی ہے بہت پران ہی شاید اس کو خانون ہوگا وہ زمانے میں عمریں جو ہوتی تھی دو سو ساتھ دیو سو ساتھ رمحادمبال جو ہے اس سے بھی جیتا عمر کے عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو فیس ساتھ ہوئی تھی ایک سو فیس ساتھ بہت میں پھر عمریں کم ہوتی چلی گئے رسول اللہ صل اللہ علیہ السلام کی عمر تیر سٹھ ساتھ تیر سٹھ ساتھ اور وضوح نے فرمایا میرے امت کی عمر کا پاؤسر ساٹھ اور ستھر کے بیچ میں چلی گئے ساٹھ وہ بڑے ہو جاتا ہے اور ستھر کو چلنے نہیں آتا ہے ہرسی کو تو اٹھا گیٹے جانا پہتا ہے ہاں جی لوگ ہم تک آتے ہیں ہزار جارے جو نہیں ہاں جی میمان ہوتیتا ہاں جاں ہاں رچوں کے باکی ساتھ باپا ہے جاں یہ باپا ہے جی یہ باپا ہے جی تو بے رہا ہے امت محمدیاں کی اوپر امتوں میں سب سے سمیں ہیں ہاں کوئی زیادہ ہو گیا ہے یہ پر جنسی کیس ہے سمیں وہ سو ساتھ ہو گیا زیادہ لوگوں نے سو ساتھ سے زیادہ ہو گیا ہے ہاں تو اس امت کی اوسط امت ساتھ اور ستھر کے بیچ میں ہے تو بے رہا ہے پہلے لوگ کوئی زیادہ ہو گیا ہے تو بہت لوگوں نے کہا کہ حضرت موسا کہ پری بھی ہے بھول تو مر بھی ہے وہ ستھا اس کو حال ہو گیا ہاں اتنے پڑے مجمے تو موکی کو دونہ کے ساتھ ہزار سے موسا یا اللہ سے توہ کیا اللہ میری آواز سے کسی کو سمائے جو موسا علیہ السلام کی خبر جانتی ہیں جب آواز لگئیں تو اے بھولی آئے بہت امر بھول وہ موسا علیہ السلام کے ساتھ میں آئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے اس سے پیچھا پری بھی کہاں تم حضرت موسا علیہ السلام کی خبر جانتی ہو ے اے بھولی نے کہا، جی ہاں میں جانتی ہوئی یوسف علیہ السلام کی خبر تہا ہے حضرت موسا علیہ السلام diyor کہاں ہے کیوں کہ ہم وہوں کے تابوت کو نکال کر لے جانا چاہتے ہیں لیکن مسلمانہ دفن کرتے ہیں ڈائریکٹ لیکن عیسائی اور یہودی ڈائریکٹ ہوں نہیں کرتے بلکہ صندوق کرتے ہیں ناشو وہ صندوق دیکھ کر کے اس صندوق خبر میں ہوتا رہے ہیں وہ صندوق کو تابوت کرتے ہیں یہ سوی فوجی مرے آنے تو بہت مرکہ کرتے ہیں وہ صندوق دیکھ کرتے ہیں وہ صندوق دیکھ کرتے ہیں وہ اس کے باتن کو بیدائے ہیں تو یہ تریفہ ہوں نہیں ہے اور کسا ہوں نہیں ہے تو ہم بیائے پہنی اسرائیل میں یہ تریزا ہے تو اس گھڑیا نے کہا کہ میں جانتی ہوں یوسف علیہ السلام کی خبر کا حضرت مصالب فرمان اچھا تو پھر بتاؤ کوئی بدوشہ نہیں اور میں نے کہا ایسا ہی بتاتے ہیں میری دو شرطیں اگر میری شرطیں کوئی کرتے ہو تو بتاتے ہیں میں تو نہیں بتاتے ہو ہاں حضرت موسا نے پوچھا تو ہماری شرطیں کیا جانتی ہے اس نے کہا پیڑی شرطیں تو میری یہ کہ تم سب لوگ تنہیں وطن کو لائے برکشن کو میری تنہیں بڑی سمجھتے ہاں چھوڑ کے چلی کے وطن کو میرے کو بھی ساتھ میں نہیں جاؤ گا موسالیت صلی اللہ تک پڑھنا باتا اور دوسری شرطیں کہنے کہنے لگی آپ جب جنت میں جائیں گے تو وعدہ کرو کہ تمہاری جنت میں میرے کو بھی نہیں جاؤ گے مزار گئے ایک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 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 ج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقبہ مدینے سے پاہنے گئے تو پرات ہوئی آپ دیکھنا جگر میں جوڑی ہے حضور مہم پہنچے عرب کے لوگ بہت مہمان نبال ہوتے ہیں اس میں آپ کی بڑی خاتی مدارات علاقے رسول نے فرمایا صبح جب تم مدینہ آؤ تو میرے سے ضرور مدنا اس نے کچھ بات ہے اتناہ نے مرتمہ کو بھی ہاتی مدینہ ہے اسے یاد ہے علاقے رسول نے فرمایا تھا جب بھی مدینہ آؤ میرے سے مجھنے آؤ اور حضور سے مجھنے کے لئے آئے حضہ کے لوگی نے پیش جاتے ہیں اس کے بڑی خاتی مدارات تھی جب کچھ جاتے لگا حضور نے فرمایا اور وہ دیا تھی کوئی فرمایش ہے کچھ ہونا کیا اس نے کہا جی کیا ہونا مان کیا مانتا ہے اس نے کہا جی ایک دودھ بینے کے آسے بکری دے ہوگا دودھ کی بکری دے ہوگا اور جردھک جانے کے واسطے سوائی کے لئے موان دے ہوگا اوپر بیٹھ کے جاتے ہیں حضور مانگ کر تنے کیا مانگا تجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا جو موسا کے زمانے میں بڑیہ نے مانگا تھا تب اس نے یہ واقعہ بھیار پڑھتا ہے چھلے سے موسا نے بھلا ہے چھلے یہ دوسرا بھی بار ہے اس نے کہا میرے ساتھ چاہتا ہے بنانچہ بڑیہ دریائے نیر پڑھیں دریائے نیر ملوکہ موسنو میں بہتا ہے جیسے ہماری آنکرگانی آیا موسنو میں دریائے نیر ہیں دنیا کا سب سے بڑا دریائے نیر ہیں جو موسنو میں بہتا ہے کہ یہ تو تو بڑیا آنٹ کو لے کر دریائے نیر پہ مچکک اب دریائے نیر بہتا تھا دریائے بھی تو چھوڑے ندینی رہتی کوہ بڑا تھا پانی فُول بہتا ہے اور بڑیا نے کہا کہ دریائے ڈیل کے پیچھ میں یوسف علیہ السلام کی خبر ہے دریائے کیا اب خودتہ پانی نکانا مردتہ وہ کا کہہ رہی ہے لیکن حضرت موسیٰ اللہ کے مبی تھے اللہ سے دعا کیا ہم یوسف علیہ السلام کے معاشر کو لے جانا چاہتے یہاں دریائے کی تیرے حبوں سے پہتے ہیں ترے اس کو سکھا گیا خوش 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 بس جی موسیٰ کی دوازہ نے حبود کیا دریائے کم پانی زمین میں جزب ہو گیا اور دریائے خوش خوش وہ بلی آنے گئے اور اس جگہ پر بیچ نیسے نشنا سکتے کہ یہاں پہ خوش جب خوش آگیا اور اندر کو سندوق نکلا جس میں یوسف علیہ السلام کی ناشتر نکالی گئے حضرت موسیٰ نے اپنے کیا کہ اس وقت تابوت کو بہر مرنی پہ پاندھا بہر مرنی پہ پاندھا گیا اب لے کر چینے جب لے کر چینے تو راستہ رزر آیا موسیٰ موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمہا چلو چلتی چلو ادھر فیراؤن کا کیا ہوگا کہ وہ صدر صبح کو بھران پاکنی گیا ایک دن پیڑنگ میں ہوگیا اچھا دوسرے دن دوسرے دن یہ ہوا کہ فیراؤن کے سنگو موسیٰ 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 چار فتصف کے برابر تھا فتصف تین میل کا ہوتا ہے اور یہ اتنی میل دیون کیلوکٹر کہا جائے گھرامیڈا گیسا مارکتا ہے اس کا بانٹ جو تھا چھوڑائی وہ تقریب بارہ میل تھی اب کتہ بھی تیرنے مانا ہے تو اتنی جائے حسابت تیر بھی سکتا ہے اب یہاں تک بہت کر ہو گیا ہے چھلاک سکتر ہزار مرد دورتے ہیں بچے جائے یہاں پہ روپ گیا ہے آئیے کوئی رسکت نہیں ہے ہوتا فراہان کہ حکوم کے متعلق چھے لاغ فوج اور اس میں سکتر ہزار اسیل روے اور فراہان خود ایک گوڑے پر بیٹھا اور روپ یا چاہتا ہے موسیٰ مرکے شام بجائے ہم کا خود کو لگا پیچھا جائے اب تیر درمتار پڑوں سے وہ نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بلیسرائی تھے نا جہاں پڑا اڑا لیتے تھے تیچھے سے فراہان بھی فوج آئی جب بلیسرائیل نے محسوس کیا گھوڑوں کی آوازیں اور گھوڑوں کے ٹاپ سے جو اڑنے والی گند تھی تھی بلیسرائیل سمجھ گئے آیا کہ ظالمی اب ہماری خیلی وہ جانتے تھے پھر ہماری خیلی اب رونا شروع کر دیا جو رو رے جو رے موسیٰ نے کہا لے کیا ہوگا موسیٰ موسیٰ کے ساتھیوں نے یہ بلیسرائی کہ موسیٰ اب تو مارے گے اب تو پکڑے گے آگے بھی موت ہے اب پیچھے بھی موت آگے جاتے ہیں سمجھ اپنے روکے پڑھتے ہیں اور روکتے نہیں تو فیراؤن آ رہا ہے وہ نے بھی ماتا ہے تو آگے بھی موت پیچھے بھی موت کرتے ہیں موسیٰ ہمارے موتانا کے فسا رہے ہیں بھئے ہمارے سکر بھومسی دشمنی یہاں نہیں کہا آگے بھی موت پیچھے بھی موت موسیٰ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے موسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہا موسیٰ نہیں میرے ساتھ میرا رب نے میرا رب مجھے نہ ستا بتا جائے تو آگے شاکیر دفعاص نیوشہ بن دون نے کہا یا طبی اللہ اللہ کا حکوم کدر ہے موسیٰ نے کہا آگے ہیں نیوشہ بن دون نے منا بڑا سمندر میں ڈا آگے ہیں جب سمندر کا پانی گہرا ہو گیا تو گڑا آگے نہیں جا سکتا ہے پھر منارے پر واپس پھر پوچھا ہم اللہ کے نبی اللہ کا حکم کی طرح ہے جب سمندر کا پانی گھر پانی گھر پانی گھر اب موسا ہے سباب کو حلو کیا فزرق بیعصا کر بحرم موسا مار اپنی لاتی سباب در دے لاتھے موسا جو اٹھا کے اللہ کے خوب تجھو لاتی ماری ہے پانی اچھلا فانو فالا پا بکانا کلو فرقن قطب بنا عزیر ماری جو اچھلا ہے وہ برم بن کے جب گیا وہ برم کے بہار بن گیا یہاں تک کہ بارہ راستے بن گیا زمین نظر آنے میں یہ زمین نے پہنے مرتبہ سورج کے روشنی میں تو ملے کی بارہ راستے کیوں ایک راستہ کافی نہیں تھا گیا اس لیے کہ بارہ بایاں کی اولادتی ہے ہاں جو لہذا حریک خبیلہ ایک راستے میں تاکیخ جلالنا اب جو ہے حضرت موسا نے روک گیا ہاں ہاں باگو آگے اب بجیت موت تینا فیلان اس لیے اس راستوں پہ بھاکنا شروع کرتی ہے اللہ کے حسانہ دیکھو اللہ نے ان کے لئے سمندر میں راستے بنائے مگن ان کے مغمے بھی دیکھو کہہ لے گا موسا ہمارے دوسرے بھائیاں بھاگے کی نہیں ہیں ہمارے کنی مہاروں کو رہا ہے اللہ سے دعا کے ہمارے بیٹھنے کھڑکیاں بنا کے بنانے اس نے کھڑکیاں بنا کے بنانے موسا نے اللہ سے دعا کیا تو بیٹھنے نے ایسے پڑے پڑے سلاح کر گیا ہے اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ہمارے دیکھ رہے تھے اچھا وہ در فیران کی فوج آگے فیران کی فوج آگے تو فیران نے دیکھا یہاں تو راستے مانگے سمندر میں فیران سمجھ گیا اور تو شارکا بڑا تھا اور تو شارکا سمجھ گیا یہ یہ موسا کی وجہ سے ایسا نے حاصل کرنا گیا لیکن اس کو ڈرگی ہوگا اگر آپ میری فوج والے نگریے سمجھ گیا پھر میرے سے بہبات کر دے میری رو کو من چل جاتی تو پہلی مخان خازی رانہاں من تہ دین دیکھا پر روکو بنا سب سے پڑا اور آگے نہیں رسکے کماندر میں اب یہ سمانکو لڑنجی شارکاٹ آپی بنا ہے ہچیں آج آپ کو دا آگے چاہیں کو در واپک جان چلچا میں آگے 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 ہمارے آگے 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 آندا آپ سے پیس آگے 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 آچھا ہم نہیں جاہا آچہ ہری نہیں جاہا tu اوہ خود بھی نہیں جاہا تھا کھڑے جو لے گڑوں پہ خود بھی نہیں جاہا اللہ اس لیتے جیب رہین نے لے کھائی کام خود آگے نہیں مڑتا اور کچھ بھی آگے نہیں پڑھے گئے وہ جبراہیلیں کو ہلے کر آئے گا اور اسے آگے راستے میں کھڑے کڑے گئے دلاؤن کے اوڑوں نے اس کی جو موسوں کی مانی آگے پڑھا آگے پڑھتے میکارینے نے سماح میں آباہ لگئے چلو لے سرکار آگے پڑھے گئے مجھے پڑھ جانتا آگے ادھر بنیسراہیل باہر لگئے اب باہر رکھے پڑھتے سیریل دیکھ رہے ہیں اب اے مورے فیومین بیچ میں آگے ہیں بیچ میں آتی اب بنیسراہیل کا آخری آدمی باہر مکر گیا اللہ نے سمندر کو حکوم دیا پہلے کی حالت میں پھر واپس آجائے ہیں بلچہ سکت کے اللہ نے حصہ ہے وہ بلچہ پڑھ گئے ہیں اور جو خوفاں سمندر میں آیا ہے آپ اٹھا اٹھا کے جو موجہ رہتی نا سمندر میں کیا مجھے اس کو مارا ٹھیک ہے لاتھا ہے جی تو وہ لہنے اٹھا اٹھا کے ان کو پڑھنا شروع کریں ہم جو کچھ کہتا رہے ہیں جو گھو مار رہے ہیں چھو خوف مقار ہو گئے ہیں اور یہ بنیسراہیل جو اللہ سے قراب ہو گئے ہیں سیریم ٹیکر ہی این؟ اللہ نے اسی کو فرمائے اورید صورتنا بکم البحران اور وہ مغضیات کرو وہ وہ اسرائی جبکہ ہمیں بھارت آزاد تمہاری وجہ سے سمجھ دیکھو فرنجینا کم ورقنا آلا فرعون ہم نے تم کو کنجا دی اور فرعانیوں کو ہمیں دخلہ کر دیا وانتم تنظرون انہاری کے تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کیسا کیسا کچھ کیا ہے کیونکہ انہوں خود ماری تھے ہیں ہم نے زالین کو جب آزاد میں دیکھتا ہے مظلو اس کے دن پر کھنڈا پاٹھتی وانتم تنظرون حالی کے تم دیکھ رہتی اچھا پورے مر گئے یہ بھی زدہ نہیں بچائے چھے لاکھ فوجی فرعان کے اعلاق ہو گئے اب فرعان فرعان جب دوب نے رہا تھا ایک بہت اس کو اٹھا کے دوچیاں نے گئے اور دوچیاں نے رہا تھا وانا ہے شہر صحاہل حکومت کا ہے شہر صحاہل حکومت کا ہے مجھا لکھا اور آخی ڈا بھیجو آہ کامیات کو جاتا ہے فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ أَمْ آمَدْتُ أَنُعُ لَا إِلَىٰ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَلُوْ إِسْرَاهِمْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کلمہ پڑھنا شروع کرنی ہے جب کچھ کرتا موت اس کو نظر آئی اب کلمہ پڑھنا شروع کرنی ہے حضرت دیوہ ایدن ایک محام کمبا سا زندگی بعد جنا کھایا ہم کرما پڑھنا ہے اور کامیو بھرنا چاہتا ہے دھارگی چکر جو ہے جو مارا آلوخ میں باق کے ساتھ کامال آنا کمبا سا تاں کرما پڑھنا ہے ایک بات جا درکھو جو موت کے فریشتے بزر آتے ہیں تو ایک کامفیر اب کرما پڑھے تو موتا بڑھنی اس کو رہتے لاتے ہیں ہاں پہلے پہلے کرما پڑھنا ہے وہ کامال آس کو فیضہ دے لیکن جب موت کے فریشتے نظر آتے ہیں نہ بہلے کوئی کامفیر کرما پڑھے تو موتا بڑھنی کیوں؟ کہ اصل ہے ایمان بھرکی کہ محض نبی کی بات و یقین کہتے اللہ کے ایمان آتے ہیں یہ ایمان کر رہا ہے اور جب وہ آخری نظر آ جائے آپ دیکھیں تو کوئی بھی مانتا ہے ہاں جی؟ بین دیکھیں نبی کی بات پر ایمان کر کے یقین کرنا ہے اسے ایمان بھرکیر کہتے ہیں تو فیرام نے جب مذاہب کو آنکھوں سے دیکھا آپ گرما پڑھنا تو آپ گرما پڑھنا موتا بڑھنی ہے جب نے دیکھا کہیں اللہ کے راہ پر جوشکن آ جائے اسے معاف نہ کر رہے اٹھا کے کنائز چکڑ مارا آلہ رب ہے باپ کے ساتھ آل آلہ بسط آسیت 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 اب بسط آلیمان آتا ہے زندگی پر جڑک ہے بیرہال فیرام کو خسوستہ کر کرمہ پڑھنا کامی ہے حضور نے فرمائے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ طبول کرتا ہے مال و یوغن و زیر جب تک موت کا خرصرانہ لگ جائے آخر وقت سانسو بڑھتی نا خرصر کرتی اس کے لئے بجاتا ہونا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کر رہے ہیں تو حبور رہے ہیں اس کے بعد توبہ کر رہے گا تو حبور نہیں ہوگا اس کے بعد اگر کافی ایمان آئے تو ایمان مطلب نہیں ہوگا پہلہ آدھ فیرام حلاق ہو گیا حضرت بوسا نے قوم سے کہا اوہ پنیسرائی تمہارا بشمن ظالم پھر اور فتم ہو گیا لیکن اس کی ایتی حضبت تھی لوہروں پہ بوسا عمال کو یقی نہیں آیا وہاں ہیں وہاں ہیں کہاں سے بچ کے جگل گیا تھا ہمارے کو بہتا ہوں ہیں سب کہاں بھی یقین کرو بڑھتے کہاں برسا جن تک اس کی ناش کو ہمارے کو نہیں دیکھنی ہے ہمارے کو یقین ہی ہیں پھر موساں اللہ سے دعا کیا یہ ہے مانے کو تکیا لیا ہے اللہ اس کی معج درہ ان کو بتاتے ہیں سنانچہ اللہ کے رموں سے ایک لاؤں نے اس کی ناش کو دیکھا ہے ایک مان پہ اس کی ناش جو گری ہے وہاں نے کہاں اب بھاکڑے جائے ماں اس کی ناش دیکھ رہے ہیں مگر ہمت کیوں ہاتھ لگا نہیں انتہاں ڈڑھے اس سے انہیں کاؤنٹ کے مردہ کیا ہے وہاں نے کہاں مریا نہیں ہے ہاتھ لگا ہے موسیٰ سیری بھی مار گئے تو اللہ نے فرمایا وہ بن اسرائیل میرے انسان کو یاد کر اتنا پڑا ظالیم جو تم بے ضرب کر رہا جا رہا ہے تمہارے غصر ظالیم کو ہم نے ٹکانے لگا لیا ہے کہ یہ ساتھی مانگو دیتا ہے میدان اس کے رات حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے پڑ گیا ہے مصر پیچھے چھو گیا ہے آگے پڑ گیا ہے آگے بڑے میدان میں بڑاؤ ڈالا ہے اب بڑاؤ ملے تھے چاندنیاں کر لیا ہے چھوکری بنا کے رہتے تھے وہاں بڑاؤ ڈالا ہے اس کے خریب میں بستی تھی کچھ لوگ جاہے ہیں وہ بستی تک ہے دیکھاں وہ بستی والے ہیں خوبصورت دوتوں کی پڑ گیا ہے تو وہ مظر دیکھنے یہ بن اسرائیل موسیٰ سے ترخاز کرنا تک ہے یا موسیٰ لنا انان کما لہم آلیہ موسیٰ موسیٰ ہمارے کو بھی ایسے بڑاؤ بنا کے دینا آمدھ پوڑ گا صاحب کہ ایسی کبھل تو ابھی اللہ نے تمہاری مدد کی عباد کے اتہانیت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب پھر مطلعہ کر رہے ہیں یہ بڑھ بنا کے لئے آمدھ پوڑ آ رہا ہے موسیٰ سمجھ کہ یہ اثر صحبت کا معمول کا اثر اللہ کے نبی افت موجود ہیں ایک نہیں دو دو نبی موجود ہیں لیکن خون کا مطالبہ ہم رہے ہیں کہ ہمارکو بھی ایسی مدھ بنا کے میں ہم بھی کوئی اپنٹ کرتے ہیں معلوم کا صحبت کا اثر ہوتا ہے حضور نے فرمایا میں صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اتر بیچنے والے سے دوست بھی کرنا اگر انہیں اتر نہیں بھی دیا تو خوش کو تو کہیں گئی نہیں ایسی خیدہ ہے اور پورے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی دوست ہیں لوہار وہ باتاں پٹی اس سے چینگانیاں ہوتے ہیں تو اگر اس حال سے کپڑیں نہ بھی جائیں تو ماتاں کہیں گئی نہیں ایسی نفساد خود بھی پوری صحبت سے بچھو اپنی اولاد کو بھی پوری صحبت سے بچھو اگر نمازی پکہ بے نمازیوں کے ماحول کریں گا اس کے نمازوں ضرور چھوٹتے ہیں ہمیں اور اس کے مخابر میں بے نمازی نمازیوں میں آ جائے دو تھی دن میں انہیں تو اس کا باب نمازی بن لاتا ہے اور اس لیے نیک ماحول سے انسان نیک پتہ ہے اچھا اچھا تو حضرت موسال صلاة و سلام فرمائے کہ یہاں سے چھو دقی سے یہاں زیادہ رہنا کہ اگر تمہارے ذہن میں آتے رہتا دیں چھوٹتے ہیں اس کے آہ ہی دائے کہ ایک اگر بڑے مہتدان میں پڑھا بڑھا ہے موسال صلاة و سلام میں گرنہ کہ تم خود مادستی مطالبہ کیوں کریں کہاں اس مہتد آخر کیا ہے یہاں پڑے 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 پڑھ رہا ہے موسال سلام سے کہاں موسال اگر اللہ کے پاس کوئی کتاب لے کر آئے نا مد اچھا ہوں گا وہ کتاب پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں اس آدھے صلی اللہ نے اللہ سے دعا کیا اللہ میرے خون کو ایک کتاب دے لیتا کہ عمل کریں اللہ نے فرما موسا ٹھیک ہے وہ اے پور پہا جا اور ماں ٹیس ٹھیک تک ہے نا پڑھیں گا اور ان سے کار کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے میں کتابوں موسا نے فرما شیعہ دی چنانچہ موسا علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں اللہ کے یہاں کتاب لانے کے لئے کوہ تور پر اللہ سے موسا کلام کر دیتے ہیں اور کوہ تور اللہ کے انوات اور تجلیات کا مرکستہ حضرت موسا علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں کتاب لانے کے لئے موسیقی دیکھو میں جا رہا ہوں ایک مہینے تک نہیں آودھا میں میری جگہ پر میرے بھائی حارو میرے بھائی 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 تھی اب فرما نے کو کوئی گھڑ 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 بھائی بھائی تھی اب فرما نے کو کوئی گھڑ گھڑ مجھ کرتا حضرت حارو مجھے کہاں کیا میرے آنے دن پر ہی اس خوف کی نگرانی کھڑ گھڑ گیا یہ کہہ کر موسیقی علیہ السلام کوئی طور پہ گئے گئے اب ماں روزہ کا اب ایک مہینے کا حضرت یہ زیخادہ کا مہینہ تھا زیخادہ کا یہ ایک مہینہ ہے موسیقی علیہ السلام نے وہاں روزے رکھے اور میتے گا اب تیس روزے پوری ہو گئے اب اللہ تعالیٰ سے کلاب کرنا ہے تو موسیقی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے موں میں تھوڑی دعا یہ وہ داتوں کی یا مصدروں کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ یہ تو مجاہدے کی ہوتی ہے کہ پیٹ خالی ہے نا اس کی وجہ سے موں سے تھوڑی کھڑ گو آتی افتاد کے لفت محسوس کرتے ہوں گے تو ہاں جی حضرت موسیقی علیہ السلام میں سوچا ہے کہ موسیقی علیہ السلام کی موسیقی علیہ السلام کی کیونکہ موسیقی علیہ السلام کی اپنے موسیقی وہ جو بو تھی روزہ کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے ادھر موتوں ختم ہوئی جنگی گزر اللہ آراز ہو گیا ہے اللہ نے فرما موسیٰ یہ عجو کا مکم کرو بنے گا یہ بغیر کچھ ہے مکم کرو بنے گا اللہ نے فرما موسیٰ تجھے بشمال ہو روزہ دار کی ہوں کی ہوں میرے نزدین مشک سے زیادہ پسندی نہیں نہیں حضور فرما روزہ دار کی ہوں کی ہوں اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندی نہیں ہے کیونکہ اس کا فرما نہیں ہے مجھا ہے میں اللہ نے فرما موسیٰ دس روزہ دار ابو عدیس اور عدس کی تیرے جما ہے ضدر موارو آپ نے فیس الگا کبس کی تیرے بے انکہ رہ دار کیا ہوراں ابو روزہ دار کی Ichgarد ابراہ نمید ہمارے مہابرے میں دن بلے تو دن اور رات ملائے گا اور عرب اگر رات بلے تو اس سے ملائے دن اور رات ملائے گا فتما میتان ربی اربنینا لیلہ چالیس رات تھا اچھا نا ادھر خون کا کیا ہوگا خون میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا موسا سامری نام موسا تھا اس کا یہ حضرت موسا تھا ہم بچے اور وہ بنی سرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا موسا سامری موسا سامری سنا تھا باجرمی کا سنا تھا سنا کا بچہ اس کے دن میں بلانا ہے اس نے خون کے نوروں سے کہا لے کو کہ فیرونیوں کے جو تم سلمان چاہتی زیورات لے کے آئے تھا مارے حریمت ہے فیرون مر گیا اس کے سپایا مر گیا اور واپس جانا ہی نہیں ہے مارے ان کے عورتوں کے جو زیورات لے جائے تھے یہ مارے غنیمت ہے اور مارے غنیمت ان کے لئے حراب تھا مارے غنیمت سے امت محمد علیہ کے لئے حلا نہیں ہے مشریف امتوں کے لئے مارے غنیمت حلا نہیں تھا اس نے کہا وہ پورے زیورات ایک بڑا گڑا کر کے اس پر ٹھیک گئے تمہارے بھی جائز نہیں ہے لوگوں نے کہا حضرت حروم سے کہا کیا بڑا ہے حضرت حروم نے کہا سہی بڑا ہے یہاں تھا بڑا گڑا ہوتا گیا حضرت حروم نے کہا پورے زیورات جو فیرانیوں کے لئے تھے تمہارے لئے جائز نہیں ہے لہذا اس کو کھڑے میں پھیکتے ہیں آپ اس نہیں جائے ہمیں نہیں سکتے ہیں یہاں پھیکتے ہیں چنانچہ پورے ہوتاں جو ہیں ہاتھا میں کے کھانا میں کے گرے میں کے جتے لائے سے بڑے رکھیں بس اور ہی جائے وہ تھڑے پہ گئے ایک گوسا سامیل ہو تھا اس نے سانچہ بنایا بچڑے کا بچڑے کا سانچہ بنایا اور رات کے وفات ہوٹ کے وہ تھڑے میں سے بہر مانگ لکھا کے وہ سانچہ نبھل کے اور لگنیاں جواں کر کے اس میں انگہار لڑھا کے اس کے اوپا پر کھا اب وہ انگہار کی وجہ سے وہ سونا چاہتی بگل کے ایک جان ہو گیا اب پھر وہ سانچہ بندی آت رہو گیا سو دن چاہتی کم بچڑا لگ گیا اچھا اس کے پاس ایک خاص مٹھی تھی وہ مٹھی ٹٹھا کے اس کے اوپا پر مارا وہ بچڑے میں آواز آنے لگی مٹھی 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 تھی وہ خاص مٹھی تھی دیکھو موسی وہ بچڑا لگا وہ بچڑا لگا اور بائیں سے بلا پتہ لگا تھی وہ جان ہو گیا وہ بچڑا لگا تھی وہ جان ہو گیا اللہ نے جبرائیل سے فرما جبرائیل جا اور وہ بچے کی دیکھنے کا آؤ اس کے کھانے کا انتظام کا کھانے میں ہے جبرائیل ہے امین اللہ کی حکم سے آئے وہ سبال میں جس میں یہ ہے یہ بچہ ہے موسیٰ صاحب جبرائیل نے اپنی ایک عملی اس کے خونے دن ہونے چوس میں لگا اس میں سے دون آتا تھا دون جیسے ماں کے پہ اس نے سے بچہ دو پیتا جبرائیل نے اپنی اس کے خونے دن آتے پر اندر اسے انچوستا تھا تو دود آتا تھا یہ امانگلی سے دوسرے امانگلی سے شہر نہیں پتا اس طرح سے وہ بچے کی پروریش جبرائیل نے جب اس کو کچھ سمجھ آئے اس میں دیکھا جبرائیل جس گھوڑے پہ مٹی آتے ہیں وہ گھوڑے کے پہ جہاں پر گرتے ہیں تھوڑی دیر کے باروں ہاں سکتی ہیں تھوڑے دیر کے باروں ہاں سکتی ہیں تھوڑے دیر کے باروں ہاں سکتی ہیں سمجھ گیا آگے ہیں یہ مٹی میں خاص بات ہیں چنانچہ جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے دیچے کی مٹھی رہے انہیں اپنے پاس لکھ لیا کہ کب تو نہیں کہا نہیں ہاں سکتی ہیں وہ ہی مٹھی اس نے وہ بچھڑا بنایا اس نے چاندی کیا اس کے موں میں وہ مٹھی جو ماری ہے اندر سے بہنے بہنے کی آواز آئی بہنے بہنے کی آواز آئی بہنے جو بچھڑا اٹھا کے لائے آپ خون کو بلایا آوے ایک تماشا باتا بہنے بہنے اور موسا جا کے ہوتے لوگیں ہم لوگ جمع ہوگے کیا تماشے باتاتا رہے ہیں اس نے کہا یہ بچھڑا ہے اور مٹھی جو مارا اس میں اس میں بہن بہن مارا ہے اس میں بہن بہن مارا ہے اپنے جارے کہا کہا ہے اس میں کہا بہنے بہنے ایک مارا ہے یہ تمہارا مارک ہے کہ موسا کا بھی یہ مارک ہے پتہ نہیں موسا کہاں پھٹکتے ہیں پھر رہے ہیں آپ بہنے جو اس کے پیلا شروع کریں جب بہن بہنے کرتا تھا بہنے اچھلتے تھے ہاتھا ہیوں کرتے تھے سجدہ کرتے تھے اور خوب اس کی پہنے حضرت حارم نے فرمان کم بخدوں کہ مانگون تو نہیں ہے یہ لیکن پنی سمائیل جو تھے اس میں دو دھڑے بڑھ گئے بارہ ہزار میں حضرت حارم کی بار مانٹوں اور باقی سب باقی سب نے کہا اے تمہاری بات نہیں مانتے جب تک موسانی آتے ہیں اور موسان کو بنا نہ کرتے جب تک مہد ہے اس کی پھول پرسش کرتے ہیں بارہ ہزار میں موسان کو بتا دیا موسان تری خون کا ہے حضرت کہا لے یہاں پیچھے جائیں اللہ پیرے پیچھے جائیں اللہ نے کہاں تیری خون پڑھا گئی موسا تیری خون پڑھا گئی سن کے اتنا اثر نہیں ہوا تریاکشن ہی ہوا برحال چالیس راتیں وہاں گزارنے کے بعد اللہ نے تولات عطا کرنے اللہ کی خطاب تولات زبرجت کے تختیوں میں ڈکھیوی تھی دس تختیوں حضرت موسا وہ تختیوں میں اٹھا گئے کوہنے دور سے اپنے سونک کے پڑھاو کی طرف چاہتے ہیں پڑھاو کے پاس پہنچے دیکھنا وہاں تو بھیڑ لگی گئی ہے وہ جو ارپیڑ کرنے موسا رہی سنکھ پڑھاتا ہے وہاں گھنی کے جیاس کھانے تو ہاں ہٹا کے آگے پڑھے تو دیکھنا بیٹھنے بچڑا ہے وہ سنوے چاہ دیکھا اور دینے میں کر رہا اور برحال چلائی مکشن سنکھ کر رہا ہے اور اس کو جائے سجھ لگ رہا اتنا ٹینشن آیا موسا تو کیا بولنا اچھا اللہ نے ماں بتا دیا تھا وہ تک ٹینشن ہی ہے اور آنکم سے دیکھنا تو ٹینشن ہے اسی لیے کار گیا لے سب سب ور کلمہ آئی سنی سنائی بہا دیکھیں بھی کترہ نہیں ہوتی میں اپنی آنکھ سے دیکھا خرم کی گمرائی کو اتنا ٹینشن ڈیاں موسا جائے وَأَلْقَلْ أَلْبَاہِ وہ تختیہ جو چھے دس تختیہ نیچے جھٹکے سے رکھے وہ جھٹکے میں رکھنے سے دو تمجھا کڑو بل پہ توڑ گیا اور غصہ اس میں نکالتے ہیں سی لگے اپنے پائی آرون کے پاسی وَأَخْرَزَا دینا سی اخی یا جو رو ہو ہوتی نائی جانکہ اس سلکے بنا مرے سلو فتی نائی اکسر امدی آئی کارا سلو فتی نائی اور دانی کو بغرات ہم دانی کوئی ہے جس اتنے بغرات یہ خشتشی والے انہوں نے سنبھا تینہا ہم دیوشن ہے آج ایتی خشنا شیری سیوڑا مٹھی یعنی پرنات رائے سے یہ کننا ہونا پوری ایسا ہم مٹھی سے مانون واہ کام سکر یہ مٹھی جا ہے یعنی اب دلائم نے امکہ کنی روائے چاہ کہ اے مٹھی کے آگے یہ اپسی طور پر سکت باتان رہے چاہتا ایسا ہمارا سکتا ہے ہمارا سکتا ہے تو حالت ہے حارون کے سن کے ایک بات ہے داری کے بات پمر کے دسیر جائے کہ حارون میں تجھے ذمہ دار بنا کے گیا کہا ہے پھر یہ خوم گمہ کے اونکے انہوں نے کہا یبنام امہ لا تاخذ بر یحیتی ولا برعاسی انی خشیتاں تبرولا فرگو خطا بینا پنی نسرا آگی پھریا میرے سر کے بات میرے داری کے بات چھو اس ملک کو خوف سمجھایا کہیا میں یہ بھی ماننے پر کریا ہے ان میں سختی آگے پارٹی باتی ہوگی تو میں نے سوچا ان میں پارٹی باتی سخت ہوگی اس لئے میں تمہارے آنے پر ان کو چھوڑ دیا پھر تمہیں چاہے کہ حضرت سے موسیٰ نے بھی کی بات سمجھ بھی ان کو چھوڑ دیا ہے خوم سے کہا یہ کیا تمہارا دیا ہے حضرت کہ حضرت ہم نے نہیں کرے کہ موسیٰ سامری نے کرا، فرما بلاؤس کو موسیٰ سامری کو بنایا، فرمایا کہ میری قوم کو تو نے کیوں بیٹھا ہے؟ یہ کیا تماشا کیا؟ اس نے کہا موسیٰ، قبضتو قبضتا منہ صغیر رسول تو میں نے جبرہیل کے گھڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی دے رکھی گا اور میرے دل پہ ایک مبانی ہو گا وہ جو سونا چھاندی کہ زیورات ویرونیوں کے نگر آئے ہی ہمارے عورنا اس کا ایک تماشا بنایا، میں نے اس کا بچوڑا بنایا جبرہیل کے جبرہیل کے گھڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اس کے مو میں ڈا گئی اس میں آواز آنے لگی تو میں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا محمود اور موسیٰ کا بے موسیٰ کاؤں بھٹک رہا نہیں مالو حضرت سے موسیٰ کوئی چناؤسہ ہے جس نے کوئی اس موم کو گمراہ دیا موسیٰ نے ارادہ کیا اس کو ختم ہیچ کرتا موسیٰ کی جبرہیل کے نیچے کیونکڈی موسیٰ کی طور دیا موسیٰ کی طورت سے موسیٰ کی پسکرجہ 动با دانا 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 لحظ دانا دانا دیکھ رہے میں تجھے بدعو آ دیتا ہوں انتہ قولہ مرحیاتی لامن ساس زندگی بھر لوگوں سے بھاتتا کرے گا اور یہ کہہ گا میں تو ہاتھ پر اللہ تلکل چھوٹ چھاتھ کی بیماری ہو جائے گا موسان کے بدعو کا اثر ہوا پتک ایسا مرکتا تھا اگر وہ اس کو ہاتھ لگا تھا تو اس کو بخار چڑھ گا تھا اور ایمیج اس کو ہاتھ لگا تھا تو اس کو بخار چڑھ گا تھا یعنی پورونا وائرس ایک کرونا ہمارے رضوں میں آتا ہے یا دوسا ساتھ میں لانا اپنے اے ہمارے خرید ماں کو آگا کوئی اس ہے خرید ناکنے لیتا بس اسی حسن میں مر گیا حضرت موسان نے خوم سے کہا یہ ہے تمہارا معمول ہے اس کی مجھا حالت بنا دیا حکوم دیا لگڑے نمہ آگے لگا لگڑے نمہ کیے گئے آگے زبان دس آن جب لگی ہے موسان نے کہا لا دے ہوا بچڑے کو وہ بچڑا لائے کہا موسان نے کہا اس کمیان میں ڈال دس وہ سونے چاندی کا پچڑاں کب آگے پہنے دالا گیا وہ زبان دس آن جب اب وہ بگرنا شروع ہو گیا اے سونا چاندی دیگر زمان وہ بگرنا شروع ہوا پانی بندگان بہ گیا اس کا نام و نشان ہی ہے موسان نے کہا یہ چھئے مارا معمول ہے آپ خوم کو احساس ہوا کہہنا کہ موسیٰ ہمارے سے بہت بڑی للتی ہو گئی لہذا اللہ سے دعا کرنا کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لئے توبہ کی کیا صورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ سے دخواست کہ اللہ میری خوم جنہوں نے بچڑی کی پرستیش کی توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی خوم سے کہے اگر تم توبہ پر ہمنا چاہتے ہو تو خطر ہونے کے لئے تیار ہے قتل ہی توبہ ہے وہ کہنے کے لئے خطر جسم پرستیش نہیں کی یعنی بری وہ مجرم کو خطر کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ہم اتنی ڈیوڑ تھی کہنے کے موسیٰ خیار ہے ہماری جان جو نہیں جاتی مگر اللہ ہماری توبہ خبول کرنا موسیٰ علیہ السلام نے بھول گیا کہ گول مار کر لین سے بڑھ جاؤ ایک میدان میں پورے اکڑو لین سے بڑھ گئے موسیٰ نے کہا جس نے پرستیش نہیں کی ہے وہ ہتھیار اٹھاؤ اور سیر آرہا ہے کہ گردن مٹ جاؤ کٹ 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 ایسے خسا جو ہے سطور سمانتا نہیں ہے ایسے ان کے لئے گردنوں کو مات پیٹ جاؤ اب جو بہی تھے ہتھیار کے لیکن ماننے کے ہمت نہیں ہوئی کیونکہ بہی بیٹا ہے تو مجھے ہم باپ ہے باپ کو ایسا باپ ہے کہ ہمت ہوتی اگر بہی باپ ہے تو مجھے ہم بیٹا ہے ہمت نہیں ہوئی حضرت روسہ سمجھ گیا اللہ سے درخواست کی اللہ کے اجانے میں چہرے دکھ رہے اس وجہ سے ہمت نہیں ہوئی اللہ کو اٹھی بیا اللہ نے کالے بادل وہاں پر لانی ہے اندھیر اچھا گیا اب جہرے کلیر نہیں کرے موسیٰ نے کہا ہاں آپ شروع کرو آپ جو کھٹ کھٹ مارنا شروع کر دیا ہے جب جو ہے مجھا ہوا تو دیکھا پورا امیتان لاشوں سے برا ہوا ہے ستر ہزار آدمی اس توبہ کے لئے اقتل ہو گئے حضرت موسیٰ گو گئے اور کہا موسیٰ اللہ نے فرما موسیٰ خطر روک دے ہوئی جو خطر ہو چکے ان کو میں نے اس چہید کا مرتبہ آدھا کیا گیا اور جو بچ گئے ہیں میں نے ان کو احمام کر گیا اللہ نے اسی واقع کو بیار کر دیا وَحِذْوَامَدْنَا مُوسَا مَرْبَعِنَا اِلَدًا وہ اخت یاد کر رہا جبکہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس راست شروع میں تیس تھا اب پنشمنٹ کے تص ٹوٹل چاریس ٹوٹل نے بھی آیا دوسرے کا حساب لگا کے بیان کیا سُمَّا تَخَذْتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے غوبہ اسرائیل موسیٰ کے جانے کے پاتھ بچڑے کی فلسش کی طرف وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے سُمَّا عَفَوْنَا مَنْكُمْ بِنْبَعْدِ ذَالِكَ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْمُرُونَ تاکہ تم شکرہ درتو وَإِذَا آتَلْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مَا الْفَوْطَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَتَدْوُونَ اللَّهُ وَالُوَ الْوَخْتِ یادْتَرَوْنَا جبکہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب کتاب سے بولا طورات 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 جو نازیل ہوئی فیرعان کے ختم ہونے کے بعد لیکن طورات سے بہت اللہ نے موسیٰ کو دس صحیف عطا فرمائز دس صحیف وَالْفَوْطَانَ فُرْخَانَ ہر خوب باطن کے درمیان برخ کرنے والی چیز یعنی موجزہ اللہ نے موسیٰ کا موجزہ دیا تھا لاٹی ہی جب زمین پر اڈالتے سام بن جاتا بگڑ لیتے پر لاٹی ہو جاتا بگڑ میں ہاتھ لام کیا نکالتے تو سورج کی روشنی کی طرح جمعتا تھا پھر واپس ہاتھ لامتے آجل سے بھی میں سمعتا تھا لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُوُمْ تَكِتُمْ اِذَا فَجَرَ وَإِذْ مَا لَمُسَانِ قَوْمِهِ حَرْوُمْ اَخْتَيَاتْ خَلَوْمِهِ لَمُسَانِ قَوْمِهِ يَا قَوْمِهِ هَمَرِ خَوْمِهُ اِنَّكُمْ تَوَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاظِكُمْ وَلَعِجِلَا بِشَةُمْ تُمْنَ ظُلْمَ کیا اپنے آپ پر تمہارے بچڑے کو معبوط منارینے کی وجہ سے فَدُوْقُوْ اِلَا بَارِهِكُمْ لِحَاذَا مِنْ تَوْبَةَ وَأَبْنَ الْخَالِقِسِمْ اللَّهَ سَيْسِمْ فَرُخْتُلُوْ اَنْخُرُسَكُمْ تَوْبَةَ کی صورتی ہے کہ اپنی جامعہ کو خطر کرنے کے لئے تیار کرنا ذَارِكُمْ خَيُرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِهِكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے خالق کے پاس فَتَامَ عَلَيْكُمْ فِرُوْتُمْ تَوْبَةَ رحمت کے ساتھ متواجئے ہوگا تمہاری توبہ قبول کرے گا اِنَّهُمْ هُوَا تَوْبَةَ مُرْعَنِيخُ بے شبوری تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا وَإِذُكُمْ تُمْ يَا مُوسَا لَنْمُ مِنَا لَكَعْتَا نَرَقَا جَهْرَةً اور ایک وافیہ بیان کیا ایک اور ایسان بیان کیا حضرت موسان نے سمام کہ موسان جب کھنڈا ہو گیا وَأَخَذَرَ الْوَاعَ اب وہ تختیاں جو تینشن میں رکھ دیاں ہیں موسان جب اٹھائیں پھر پڑھ کے سنائیں ایک امان خون سے کہا کہ دیکھو اس میں جو لکھائے رہاں اس پر احکامات جو ہیں اس پر حمل کرو یہ وہ احکامات سننے تو بہت سخص احکامات ہیں وہ انہیں کہا کہ کتاب اللہ کے پاس سے چاہے کہ دوسرے کے پاس چاہے ہمارے کوئی اقین نہیں ہے انہیں تبا تھا کوچھانا میک مہت خبیش کنگنے کہ اس سے میں جب کیں لئے اسرائیل 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 کو نہیں ہے انہیں یہوڑینوں کے اولاد ہیں انہیں بہت دیرا ہیں انہیں یہ نمات رکھو موسانی انہیں نبیت نہیں؟ ایمان والے اب چند ٹکر دے رہے ہیں ایک مینہ ہوتا کار ساتھ کو ساتھ آٹھ ہزار ایمان والے شہید ہو گئے ہیں اب یہودی یہودیاں ایک کمپنی والے کہ ان کے بھی ناشاں پڑ گئے ہیں میڑیاں ان کا ہے بتاتے نہیں ہوں ان کا ہے بتایہ تو ان کی افعیت میں پڑ گیا یہ اے مانگ کہ ہواھر گئے کہ ہواھر پل ہوتاará internationل انٹیر ہے اس سے ہی خبریں دیتا ہے اور گئے انہاں کے انہاں کے تو وہ تھے بھولا چمت رہے ہیں کہ اسرائیز تو مارے چاہاں اب بہتر مارے کی اتحراشاں رہتے گا ہی نہیں دیوانے پتا ہے ہاں نہیں اب دنیا اوشار ہو گئی انٹرنیٹ کا زمان آئے پہلے جو خبر کیے تو لوگ ماتے ارے اوہ 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 دیوانے پتا ہے پ labeling جان لوگا ہو گئے آئے دیوانے نہیں ہوتے تو اینلال ہم اللہ سے دعا کہتے ہیں اللہ ان مظلوموں کی مدد برمائے ان کے معصوم بچوں کی اللہ عفاظت کرنا باتا ہے اللہ ان کے خواتین کی عفاظت کرنا ان کے گوڑوں کی عفاظت کرنا ان کے جوانوں کی عفاظت کرنا اللہ انہیں فتح مبین اتاقا مارنا ہے اللہ ظالم کو اللہ طبع کرنا اللہ کیسی بات کوئی نہیں ہوئی اچھا اس وقت ان کا ایمان کی صدہ جو ہے بہت بناتا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے پوری زندگی بھی اتاکی راہ میں لگا ہے وہ ایمان کا بیار عازم نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر بارش کی طرح سے زمبر اثر ہے مال ابر اثر ہے اور ان کی زمان ہے اللہ وقت کیا ایمان ہے ایمان ہے کہ ماسود بچہ زمی ہے ابریشن ہو رہا ہے وہاں گیس بھی نہیں ہے اور وہاں پر بھول کے انجیکشن جانے والے ڈاکٹر بھی کیا ہے وہ بچہ کیا روڑاتا ہے وہ ڈاکٹر کو تو ابریشن ہو رہا ہے بہل آئی آئی لڑا پڑھ رہا ہوں بچہ آئی لڑا پڑھ رہا ہے اور ابریشن ہو رہا ہے اوپن ابریشن کیا ایمان کی ستا ہے ہاں جی اب زندگی بھر بھی تحبت پڑھ رہا ہے وہ ایمان کا میاں عاصی نہیں ہوگا جس وقت جو اپا عاصی ہوں ایک ماں کے پانچ بچے شہید ہو گئے ہیں ہمارے کیام میں آنسوں نہیں ہیں تو کہہ رہی ہیں اور بھی بچہ پیدا کروں گی اللہ کے راہ میں شہید ہونے کے لئے ہیں ہم بیام کے نمان ہیں ہم تو بٹھا کھایا ہے کہ سوا پہاں سے لگ رہے ہیں اور وہ ایمان ان کے اوپن چاروں طرف سے آج برس رہی ہیں ان کے جسم کے چیتنے ہو رہے ہیں ان کی زمانوں پر اللہ ہو رہا ہے اللہ ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کریں گے ہاں جی خدا کے پاس دیر ہے ہم دیر نہیں امتحان ہے یہ اللہ نے فرما ہے ہم ایمان والوں کا امتحان صرور نہیں ہے ہم دیکھو امتحان جو ہوتا ہے ایمان کے بخدر ہوتا ہے ایمان کمزو ہے امتحان بھی یوں نہیں مہولی سا ہوتا ہے چیز میں درد ہوگا ہے اپومنٹ ہو کرتا ہے ہمارا امتحان تو امتح نہیں ہے ہے جس کی امان جس تاаты جتی میرا طانچیں ہیں کہ امتحان فرما طانچیں ہم تو سیۀ ذات کے لئے اور کوشنی کریں ہم کریں گے ہم کریں گے ہم توہی کس امتحان ہم دوں کیں ہم توہی کھریں ہم توہی تو بینال حضرت موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم تورا پڑھ کے سنا ہے آئے کاماں پڑے سب تھی کہنے لگے بری سنائید موسیٰ یہ اللہ کے پاس ہے کہاں کچھ کے پاس موسیٰ نے والمہرین درمب تو اللہ کی کتاب ہے اللہ سے کہاں اللہ ایمان میں کیا کروں اللہ نے والمہرین کوئی بات نہیں اس میں زمینہ سفتر آدمی چھنکے لاؤ ہم ان کو خیل کریں اللہ تعالیٰ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمہ اچھا ٹھیک میرا برو ساری ہے تم میں سے سفتر آدمی چھنکے کریں ذمیلہ ہے میں ان کو لیاتا ہوں کوئی توکھیں اور اللہ تعالیٰ خود ان کو مطابق ہے یہ کتاب سلجی اب یہ بارہ خبیلے تھے اب یہ جانا ہے اس میں سے سفتر یہ سام مارو ہے کہ کوئی متے آتے ہیں ہاں جی ہاں اچھے آجائے تھے بارہ چکے بہتر دو زیادہ ہو گئے نا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا بہتر ہو گئے تھے ہر خبیلے میں سے چھے پڑے تو بہتر ہو گئے تھے دو عدمی کم ہو گئے اللہ سب کر رجنا بھلا زیادہ نہیں دو کم ہو گئے تھے اب کوئی بھی کم ہو گئے تھے ہوں گے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اللہ سے باتا ہوں گے حضرت موسیٰ میں فرمایا جو اپنے خوشی سے پیچھے آجائے دو عدمی وہ جنت میں میرے ساتھ آجائے تھے تو دو عدمی پیچھے آجائے ہیں کون تھے وہ ایک تو موسیٰ نے سلام کے ہو گئے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خیلیا خیلیا کو سمجھ دینا ہو نہیں ایسے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مہمتی مریعہ ان کے شور کالب میں یوں پھنا اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے بھنجے یوسیٰ علیہ السلام کے پڑ بوترے یوسیٰ علیہ السلام کے پیٹے میں ابراہیم ابراہیم کی بڑا ابراہیم یسیب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم ان کے بیٹے نون ان کے بیٹے یوشہ یوشہ بن نون یہ دونوں خوشی سے پیچھے آگیا اللہ کی شان دیکھ اللہ نے ان دونوں کو پہنمبر بنایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے جخان کے بعد قادر بن یو فرنا ابراہیم یوشہ بن نون علیہ السلام بے مقبت بنی سرائید ہاں یہ سچا آدمی کو لے کے جنہیں موسیٰ کوہیتور کی طرف کوہیتور کے نیچے پسل کر کے اچھے کبرے پہنا اور روزہ رکھنا جب وہ کوہیتور پہ نون کا بادل چھا جائے تو میں پہلے ایڈا جوں گا تو پہلے پیچھے پیچھے آؤ ملکہ اچھے بات جب نون کا بادل چھا جائے حضرت سے موسیٰ ملکہ اچھے پیچھے پیچھے چھڑے اللہ نے کنام کرنا ہے کہ موسیٰ میرے بے ممر ہے یہ کتاب میری کتاب ہے اب وہ مدل نون کا چھڑ گیا ہے موسیٰ نے سلام میں ان ستر آدمیوں سے کہا اللہ نے کیا پرنا ہے ہے نا اللہ کی پیتابی ہے ان کا مفتوں نے کہا موسیٰ وہ اللہ نے پرنا تھا یا دوسرا کوئی پرنا تھا ہم تیرا یقینی کرتے ہیں جندک کے اللہ کو ہمارے سام میں لانکے نہ بتا اللہ کو ہمارے فیس او فیس ہم میں لانکے بتا تو اب تیری بات مات ہے اب یہ اتنی بڑی مصطافی تھی کیونکہ دنیا میں یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یہ آنکھیں اتنی کمزوں ہیں کہ بہت سی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے اب جیسے پھول ہے پھول میں خوش کو آتی نہیں آتی آتی بلکہ خوش کو دیکھے کیا ہے ہاں اپنے پھول دیکھے ہوں پھول نظر آتا ہے خوش کو نظر نہیں آتا ہے اچھا اگر جاتے رکھ ٹھوکر رکھیں اب وہ مزاری باپ نے بہت دوبرا بہت برک ہو رہا ہے اس سے پوچھو درد کہیں بتا رہا ہے تو نے بتایا سخم کیا ہے کیونکہ سخم نہ دراتا ہے درد نہ در نہیں آتا ہے کیا خیاد ہے بشاہ رہا ہوسے والے درد نہیں درد نہیں سخم نہ دراتا ہے لیکن درد نہیں کونسی چیزیں دنیا پیسی ہیں محسوس تو ہوتی ہیں لیکن نظر کیا ہے اب جو ہے چیزیں درد نہیں ایاما ہمارے بہت سردھی ہوئی۔ سردھی کہاں دکھایا ہے؟ اور سردھی کوئی دیکھیں؟ کیسا کہاں رہتا ہے؟ کیسا جساں رہتا ہے؟ محسوس ہوتی ہے رضا کیا ہے؟ اچھا۔ آپ جننات ہیں۔ لوگوں نے اس کو جن لگیا بسا۔ جن دکھایا ہے؟ ہمارے بہت سردھی۔ اگر یہ کہاں تو بہتے ہیں؟ بہت سردھی۔ حقیقت ہے۔ لیکن ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ ہوا چلتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہوا نظر آتی۔ کوئی دیکھا ہوا کو میرے مانکھوں۔ معلوم ہوا، ہماری آنکھیں اتنی منزل ہیں۔ سامنے کا لکھتا ہے، پیچھے کا لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا ہے۔ اندر بیٹھے لو، دیوار کے لچھے کیا ہے؟ لیکن ہوا کو نہیں لکھتا ہے۔ تو جو بہت سی چیزوں کو حقیقت ہونے کے باوجود ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، دیکھتا ہوا، امزور آنکھیں اسے نہ دیکھ سکتا ہے۔ ہے؟ لَوَ تُقْرِبُهُ الْأَبُسَارُ وَهُوَ تُقْرِبُهُ الْأَبُسَارَ وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِيرُ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سار کو دیکھتا ہے۔ ہاں جنت میں جب جنتی تحقیق ہوں گے، وَأَحْلَةَ اللَّهُ اَبْنَا جِدَارَ کرَا ہے۔ وَجُوْهُ الْيَوْمَ اِذِنْ نَاغِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاغِرَةٌ بہت سے اششش بششش شہرے ہو کے، جب میاں پر سے اپنے رب کا جیدار کریں، وہ جنت میں تحقیق کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے وہ سبتر خوشہ بانا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ ہے۔ اللہ نے بڑھنا کہ موسیٰ نے بڑھنا کہ ہماروں کو ایسا ایسے نہیں ہو۔ جب تک اللہ کو ہمارے سامنے اللہ دکھا دے، آپ تیری بات کا یقین نہیں کرے۔ بندی موسیٰ کی کرتے ہی، ایک مجری آئی، اور پورے کے پورے وہیوں پر مگ گئے۔ اب وہیں دور پہ سبتر راشنا پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ سرانے کو اڑھتے پڑ گئے۔ یا اللہ وہیں ذمہ داری پہ رایا تھا۔ موسیٰ ہے۔ ہمارے ایسا گئے نہیں ہوں گے میں رہتا ہوں۔ کہا اللہ، اگر میں اکیرہ جنے گیا، ساؤں میرے کو زندہ نہیں چھوڑ دے۔ ساؤں بھیج بلنی دی گھو ساتھا۔ تو ہمارے 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 کامتوں بھی جا کے دھو میزے مروا دیا تھے۔ میرا کوئی بھی اپنی کی گئے۔ کہا اللہ، اگر ان کو حضار نہیں چکرنا تھا، ان کو پہنچ کرنا تھا، میں تو زندہ ہی دے رہا تھا۔ اللہ رہا فرما دے۔ زندہ کے لئے جو روئے، کیونکہ نبی اپنی امت پر مہباب سے زیادہ مہربان ہوتے۔ رہا بھروے اللہ تعالیٰ کو رہا گرمہ کیا، اللہ رہا بھرمکی کیا۔ پھر اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوبارہ زندہ کیا۔ اس کو فرمائی ہے۔ وَاِذُ قُلْتُمْ يَا نُوسَانُ، وَوَقْتِ يَعْتَقُلْ جَبْتُمْنے كَانَ اے نُوسَانُ، لَنُّ مِنَ لَكْحَتَّانَ رَبْغَا جَارَتًا، ہم ہرگز تلائقی نہیں کریں گے جب تک تو اللہ کو ہمارے سامنے قرمان قرمانا بتاتے ہیں فَحَخَذَتْكُمُوا سَائِقَتُو تو تم کو پکڑ دیا بجلی میں وَأَنْتُمْ تَمْزُرُونَ تُمْ رُنْيَامُونَ سے نگرہ جانتے ہیں سُبْنَا بَحُسْنَاكُمْ مِنْبَعْ مِنْمَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْمُرُونَ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے پاس تاکہ تم شکرہ دائیں اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تم بلے گئے ہمارے سامنے پھر تمہار سامنے پھر گوز ہو رہا ہے پھر آدمی لب سو جاتے ہیں چلے آئے ہیں آدمی لب سوتا ہے نا اس کی روح نکل جاتے ہیں سنے والے کہنے کا روح نہیں ہوتی انہیں نکل کے اٹھکتے بھی دے رہتی کبھی خبرستان میں دیر رہی ہے کبھی مسان والدن میں دیر رہی ہے وہ اچھ خواب میں دکھ رہا ہے او جی ایک خواب بلے تو کیا ہے جب روح نکل جاتی ہے دو مختروں نکلتی ہے اللہ یتوفل امر فزحین موطعا واللتی نمت موت فی منامیا ایک تو موت کے وقت اللہ روح نکال دیتا ہے اور دوسرے مین نکل امتہ سو جاتا ہے نا اس کی روح نکلتا ہے اور وہ بھٹکتے بھرتی کوئی دنیا میں کبھی امریکہ میں جاری کبھی حج کریں کبھی جہتراب کریں تو اصل میں یہ ہے کہ امراض پھرتے رہتا ہے اور دماغ کے اسکرین پہ اس کے پوزہ آتے رہتے رہتا ہے اس کو وقت ہے خواب اس کو خواب ہوتے نہیں انسان کے دماغ پہ جو پوز آتا ہے خواب جو دکھتا ہے اصل میں وہ جو لائن کمرا ہے وہ پہلو کرنی ہو جیدر جیدر کرنی وہ پورے منظر دماغ پہ آتے رہتے اسے ملنے کے خواب لیکن بات دیا رہتا ہے ہر انسان ہر سونے والا خواب دیکھتا ہے لیکن انسان خواب بھول جاتا ہے انسان خواب بھول جاتا ہے انسان خواب بھول جاتا ہے انسان خواب والا انسان خوابоче انسان ہیں اولو wants انسان یدции انسان ہیں انسان ساتھ 100% Fre Weg انسان جانتے وقت جو منظر دیکھنے میں وہ خواب سچا ہوتا ہے اور واپسی میں جو دیکھا ہے منظر وہ خواب کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے خواب دیکھتے ہیں بعض لوگ میں خواب میں بڑھ گیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھ گیا ہوں کہ خواب اُلٹھا بھی ہو جاتا ہے خواب میں مرہا ہوا رہے ہیں اس کی خواب وڑ ہوتی ہوں کہ میں خواب وڑ جاتا ہے تو واپسی میں جو ہے جو منظر روح دیکھتی ہے وہ خواب غلط بھی ہو جاتا ہے کیوں واپسی میں شیطان اس میں مکسنگ کرتا ہے واپسی میں شیطان اس میں مکسنگ کرتا ہے اس لئے اُن کی واپسی کے وقت جو منظر ہوتے ہیں وہ خواب جو ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے اچھا ہے تو چونکے ہوں جو ہے جسم سے نکل کے جاتی ہو اس لئے سوٹھے مارے کو بھائیستہ سے جڑاؤں کہ اُن کی غلط کو واپس آنا ہے جسم میں اگر انہیں دور چلے گئے انہیں اٹھایا ہوں ہر بڑ سے ہر بڑ آکے ایک دور چلے گئے انہیں اٹھایا ہوں اگر آپ کو اپنے دور چلے گئے انہیں چٹ جاتا گیا وہی دور چلے گیا اسی نیتے ہیں اس وقت اس کی روکہ آنکہ انجادان کر رہنا ہے یہ جماعت ہمانے کیا جاتے ہیں رہے انہیں اٹھا لگا جاتے ہیں ہلو آگے ماما دبا دے تو باز کام مخصرہ کردے ہیں ہٹ کم جو سوڑی آدھے ہیں میں آمد باوتا باید ہی میں کام آدھا باید ہی اور پیو رو سا آردھے ہیں آمد باید ہوں سونے والے کو ہڑوڑا کے نمکہ ٹھائے ہیں کیونکہ رو اگر دور گئے ہوں گی اور وہ اپسی پہ لیٹ ہو گیا ہے کھٹ ہو گیا ہے اس کا کنیکشن کھٹ ہو جائے کیونکہ باگ میں نٹھنیاں دیں کیونکہ ہی بھول گیا تو کیا بھول گیا تو اندار سالہ میں دوبارہ زندگی تو اندار سناکی آتی لائے تو یہ تو امارہ دروت ہوتا کسی سوڑی تھی دعا کیا آدمات اللہم بسمکہ آمد اللہ تیرے نامجا مرر اللہ تیرے نامجا مرر کے سوراں سوراں بلنا لیکن حدیث میں آدھا جائے آمد اللہ تیرے نامجا مررر کیونکہ نیند بھی اسل میں موت کی بہنے ہو اور اسی وجہ سے جو اچھا گہرہ سوڑا بہتا ہے 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 انسان کو ہوشی نہیں رہا ہے بہتا ہے اسی وجہ سے دیکھو آخیزیں مزونی ہیں مزونی ہیں مزونک فرمہ جنام معینہ یا نام قلبی میری آنکھیں بھی سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا اور ہمارے دونوں میں سو جاتے ہیں آنکھیں بھی سوتی دل بھی سوتا ہے ہوا کی درجی بھی کروکہ پتہ ہی نہیں چالتا دیکھو دیکھو خزدگی بہتا ہے بہتا ہے مجلس میں آتے اچھا ریٹ ہے بلنیا مناتے رہتے ہیں اور مجلس میں مجلس میں آتے ہیں مجلس میں آتے ہیں مجلس میں آتے ہیں اچھا اگر کوئی ایسان سیٹ پکی زمین میں لگا کہ کتانی اورانی مارکل سے پوزنی دولتا کیونکہ 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 اگر نیمے سی جانگے پوزنی دولتا تو اسی لیے سونے مانا جب سوٹا جیس میں دعا کیا ہے اللہمہ بسمی کا امور تو وہ آیا اللہ تیرے نام سے باروں اور تیرے نام سے رسلا ہوں گا کیونکہ نی کے بعد امی ایسی ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلہ پہلے کروں سے خوب کو کچھ لوگا اللہ تعالیٰ پہلے کروں سے خوب کو کچھ لوگا کیا بلنا اللہ 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 تیرے نیبھون تاریف اللہ تیرے شکریہ مہتون مرگا تونے مرگا دوبارہ زندگیہ अلہ اللہ میں میں ہمار کردہوںMmڈام جاہا ہے ہمارے کسیٹمہ تعلق ہے ہمارے ہمارے کے پسکے نگے ہمارے کسیٹمہ جاہاں جاہاں ہمارے کسیٹمہ جاہاں تو اللہ کے ہمارے کسیٹمہ میں جاہاں کسیٹمہ لہذا ہم دون مارکے میں مارکہ ہے گنھے پہنگوڈانس دیا ٹھیک ہے کہ ہی اس کے دکھوں گرناص جمید ہے وہ موس ہوں کو جن ساتھ اس لوگ ہمجھے اللہ متے ہیں مجھے 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 بچتے 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 کب تک بچیں گا دبا خانے جب دماؤں سے کب تک بچیں گا ڈاکٹر بھی مرنے والا تو تو کیوں نہیں مریں گا موت تو سم کے لئے ہے موت سے جس کو رسطہ کاری ہے آج وہ توکر ہماری بار ہے ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکراتا ہم نے آگے بہت آئیتیں بڑے وقت مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو خرام کریم سمجھنے کی عمل کرنے کی تومی خطاق بڑنا ہے دلو شریف پڑھنے دواغ ٹھانے